اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہیں کہ آپ نے اپنی پروڈکٹ کو نیو آرائیول یا فیچر پروڈکٹ کیسے مارک کرنے ہیں آپ اب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کے ڈیٹیل پیج پہ آ جائیے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ دیکھیں گے پروڈکٹ کلیکشنز کا ایک اپشن آ رہا ہے رائٹ پہ آپ کے پاس اب یہاں پہ نیو آرائیول اور فیچر پروڈکٹ دونوں اپشن ہیں تو سب سے پہلے ہم نیو آرائیول مارک کریں گے ایسے اور اس کو سیف کر دیں گے ٹھیک ہے جب سیف کرنے کے بعد ویو سپرو پر کلک کریے گا تو آپ ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کی اب آپ اس کو سکرول ڈاؤن کریں تو آپ دیکھیں یہ نیو آرائیول کی اندر آپ کا آپ کی جو پروڈکٹ کے نیو آرائیول میں ویو ہو رہی ہے اب سیم آپ بولیں گے بیسک انفرمیشن پہ آگے بولیں مجھے اس کو فیچر پروڈکٹ میں بھی لکھانا ہے پھر آپ اس کو سیف کریں سیف کر کے ویو سپرو پر کلک کریں اب وینڈوز ریفریش ہو رہی ہے ریفریش ہونے کے بعد آپ نیچے آکے دیکھیں نیو آرائیول اور فیچر پروڈکٹ دونوں میں آپ کی یہ پروڈکٹ شو ہو رہی ہے اس کی سیٹنگز جو ہیں کہ آپ کہیں گے کہ آپ کو کتنی دکھانی ہے نیو آرائیول کتنی نیو آرائیول کی جو پروڈکٹ سے کتنی ویو شو کرانی ہے اور most popular جو آپ کا فیچر پروڈکٹ جو ہے وہ آپ نے کتنی ویو کرانی ہے تو اس کی سیٹنگز کے لئے آپ نے اینڈواز پہ آنے ڈسپلی سیٹنگز پہ آنے سکرول کر کے سب سے نیچے آ جائے recommended product جو ہے وہ فیچر پروڈکٹ سے آپ نے کہا ہمیں نا ایک پیج پہ پانچ دکھانی ہے یا دس دکھانی ہے پندہ بیس ایس پر یا ریکوائرمنٹ آپ اس کو سیلیک کر سکتے ہیں ہم اس کو by default 10 اور 10 ہی رکھتے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں 5 اور اس کو بھی 5 ٹھیک ہے 5 5 کر کے ہم اس کو update کیا update it successfully view store پہ آ جائے view store پہ کلک کر کے store پہ آئے اب store میں آپ دیکھیں یہ آپ کی چار products دکھا رہے ہیں فیچر پروڈکٹ میں چار پروڈکٹ اس لئے دکھا رہے ہیں کیونکہ چار سیلیکٹ ہوئی بھی ہیں new arrival میں چار دکھا رہے ہیں کیونکہ چار سیلیکٹ کی بھی اپنے new arrival اور most popular بھی چار دکھا رہے ہیں یہ آپ اس طریقے سے اپنی new arrival اور فیچر پروڈکٹس منیج کر سکتے ہیں Thank you